اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل کلنگ سارا کو سرفراس کا اپنے قریب آنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی سرفراس بہانے بہانے سے سارا کے پاس آتا ہے صبح اس کی ٹیبل پر پھولوں کا بوکے رکھتا ہے تو سارا خوش ہوتی ہے شاید وہاچ نے بھیجا جب نام دیکھتی ہے سرفراس کا تو بوکے اٹھا کر پھینگ دیتی ہے یہاں پر شہانہ گئی ہے رومانہ کے گھر وہاچ اور دریہ کے رشتے کی بات کرنے تو رومانہ کو تو پہلے ہی بتا چکا ہے اس کا بیٹا کہ وہ شادی سارا سے کرے گا اور اس نے بات بھی کر لی ہے جیسے ہی رومانہ یہ بات شہانہ کو بتاتی ہے وہ تو آگ بگولا ہو جاتی ہے اور بچپن کی دہائیاں دینا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کو پال کے اتنا بڑا کیا اس لیے بڑا کیا کہ تم میری عزت نہ رکھ سکو تم میری لاج نہ رکھ سکو اور آج تم میرے ہی موں پر میری بیٹی کے رشتے کو انکار کر رہی ہو جا کر اپنی بیٹی کو بھی اچھی ہاسی سناتی ہے اور کہتی ہے کبھی بھی سارا کو بستے نہیں دوں گی ان کی شادی ہونا تو اس کے بعد طلاق بھی میں ہی کرواؤں گی تو ہیر وہ دن آ گیا جب سارا وہاچ کے لیے تیار ہو کے آ جاتی ہے آج وہاچ اور سارا کی منگنی ہے اور سارا واقعی ہی بہت پیاری لگ رہی ہے باپ تو اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی بلائیں لے رہا ہے ایک ہی ایک بیٹی ہے اور وہ بھی اتنی لادلی تو ماں باپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں یہاں پر وہاچ کی خوشی کبھی کوئی ٹکانہ نہیں جیسے ہی سارا آتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور منگنی کی رسم شروع کر دیتے ہیں تو دونوں کی خیر حیریت سے منگنی تو تیار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ منگنی کے بعد ان کی شادی ہو پائے گی اور اگر شادی ہوگی تو طلاق کتنی دیر میں ہوگا کیونکہ شاہانہ کی یہی سوچ ہے کہ جیسے ہی ان کی شادی ہو شادی کے فورت بعد ان کی طلاق کروا دوں اور اس کے بعد اگر وہاچ سونے کبھی بن کے آ جائے گا تو اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دوں گی شاہانہ بیٹے ہی بیٹے دل میں چالے چلتی جا رہی ہے منگنی کے بعد وہاچ گھڑ آکے جب سارا کو کال کرتا ہے تو اسے کہتا ہے میں ہر دکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا ہر سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تو سارا یہاں پر بہت اچھی بات کرتی ہے کہتی ہے خوشی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں بس آپ غم میں میرے ساتھ رہنا مجھے غم میں کبھی اکیلا مت چھوڑنا آپ دیکھتے ہیں جب سارا پر مسئیبت آئے گی کیا وہاچ اس کا ساتھ دے گا یا وہاچ صرف اور صرف اس کی خوشی کا پارٹنر ہی ہے پر فراز تو سارا کو پہلے ہی نا پسند دیدہ تھا لیکن آج اس نے اس کی ایک اور حرکت دیکھ لی اسی کی باس کے ساتھ بھی نین مٹکے کر رہا ہے سارا یہ بات دیکھتی ہے لیکن اس کی باس بھی دیکھ لیتی ہے اور سارا کو اندر طلب کر لیتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کے ساتھ کیا کرتی ہے یہاں پر اب ہم بات کریں گے دریہ کی دریہ ایک فضول ہی کیس میں پھستی جا رہی ہے حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں شاروخ سے اس کی دوست اس کو اس کے ساتھ پسا رہی ہے ایسی ہوتی ہیں شاتر دوستیں جو اپنی بھولی دوستوں کو دیکھ کر ان کا نام دوسرے ناموں کے ساتھ جوڑ کر ان کو بدنام کرتی ہیں اور اس کو دریہ کا نمبر بھی دے دیا دریہ کی ماں بہت سخت ہے جس دن اس کو پتہ چل گیا دریہ کی تو شامت آگئی اس کی تو خیر نہیں لیکن وہ خود بھی اس بات سے کتراتی ہے پتہ نہیں کیوں میری دوست نے اس لڑکے کو میرا نمبر دے دیا حالانکہ پسند اس کی دوست کرتی ہے لیکن نمبر اس کا دے دیا کہ دونوں لڑکا لڑکی مل کے دریہ کو پاگل بنا رہے ہیں اور اس کو پسائیں گے اور ضرور کوئی نہ کوئی تحمت اس پر لگائیں گے جس سے وہ سب کی نظروں میں گرے گی ابھی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں سارا کی کہ سارا کی خوشیوں کو نظر لگ جائے گی شاہانہ کی لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی سرفراز ہی ایسی حرکتیں کرے گا کہ سارا سب کی نظروں میں گر جائے گی اور وہ وہاچ خود اس کا رشتہ توڑ دے گا انکار کر کے دریہ سے شادی کرے گا اس میں شاہانہ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا تب کوئی بھی سارا کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور وہاچ آج تو بڑے دعوے کرتا ہے اس دن خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا سارا کے پاس سے لوگ بہت دعوے کرتے ہیں محبت کے اور جب ضرورت پڑتی ہے ان کو محبت دکھانے کی تو ویسے ہی کسی بھی بات پر اعتبار کیے بغیر دوسروں کی باتیں سن کر ان پر اعتبار کر لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسے ہی کرے گا وہاچ بھی تو یہ سب کیا ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیو اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا